اتر پردیش بشال پردیش ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے چھے لاکھ کروڑ سے زیادہ کو بجٹ پیش کیا ہے اتر پردیش کی وکاس کو گتی ملے گی اس سے اور یہاں پر روجگار یواؤں کے لیے بڑھے گا ساتھ سٹوڈینٹس کے لیے بھی بیعپاریوں کے لیے بھی تمام یہاں پر جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی بیعپاری برک کو کیا ملا ہے ہم اس پر بات کرنے کے لیے اس میں موجود ہیں بیعپاری کے ہاں ہم ان سے بات کرتے ہیں خرنیلوار صاحب بتائیے کہ جو بجٹ پیش کیا ہے اتر پردیش سرکار نے اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ اور اس سے کتنا لاب اتر پردیش کو آنے والے سمیم ہوگا سب سے پہلے تو میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں یوگی جی کے بجٹ اور سوریز خرنی جی کے جو جس طریقے سے جنہوں نے بجٹ پیش کیا اور بتایا کہ چھے لاکھ نبہ ہزار کروڑ کا اس وار بجٹ رکھا گیا ہے اور آگے آنے والے پانچ سال میں اس کا لکش ہے جو پورے اکونومی انڈیا کی بننے جاری ہے پانچ ٹلین ڈالر کے لیے جو لکش رکھا گیا ہے اس میں ون ٹلین ڈالر کےول یوپی سے دینے کا جو لکش رکھا گیا ہے اس کے لیے سبی کو بہت بہت شب کامنا ہے اور میں نے یہ بجٹ اس طریقے کا ایک بجٹ ہے جس میں سبی کا دھیان رکھا گیا ہے اسٹوڈینٹ کے لیے لیپ ٹاپ میں ترن وغیرہ یہ سبھی چیز رکھی گئی ہیں جسے ایک بھراورتہ کا ہو اور سبی سکشہ جگت میں آگے آئیں ساتھی میڈیکل شیطر میں جس طریقے میڈیکل کولیج بغیرہ بن نہیں ہے تو اس میں بھی روزگار اتمن ہوں گے ساتھی جو انفرا پہ کام چلنا ہے وہ بہت ہی اس پار جو رکھا گیا ہے بجٹ میں تو اتر پردیس میں پانچ ایکسپریس بے بننے جا رہے ہیں اور یہ لچھے کہیں بھی کسی پردیس میں نہیں ہے جو اتر پردیس میں بننے کو جا رہا ہے ساتھی گنگا ایکسپریس پلان اور جتنے بھی یہ چیزیں بنیں گی اور جب پیسہ لگے گا تو نچیتی روزگار بھی پیدا ہوں گے اور ساتھی ساتھ بیپاریوں کے لیے ایک خوشی یہ آئے گی کہ جب کام چلیں گے تو بیپار بھی چلیں گے کوویٹ کے بعد اگر دیکھیں تو سرکار کا یہ ایک بڑا بجٹ ہے کیونکہ جو بجٹ یو پی میں لگنا تھا وہ بجٹ جو ہے جس سے وکاس ہونا چاہیے تھا وہ اتر پردیس کا جو بجٹ تھا پوری دیش کا بجٹ وہ لگو لگوک کوویڈ میں میٹکل میں چلا گیا یہ بجٹ دے پیش ہوا ہے چھلاک نبی کروڑ کا اس سے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ بکاس ہوگا یو پی کا آپ یہ ماننے کے چلیں سب سے پہلی یہ بات ہے جو بجٹ کا جو جو تیہ کریا جو نداری رکم جو تیہ کری گئی ہے وہ ابھی تک کے اتحاس میں یو پی سرکار نے یہ یو جی کی سرکار میں آج سریس خندہ جی نے بجٹ پیش کر رہا ہے اور جس میں ہر چیز کا دھیان نکھا گیا ہے آپ کوئی بھی چھیتر دیکھ لیں انفرسٹرکچر دیکھ لیں آپ سٹڈی دیکھ لیں آپ فارمنگ دیکھ لیں آپ ہائی ویس دیکھ لیں آپ ہاسپٹیلٹیز دیکھ لیں ہر طریقے سے ہر چیز کا دھیان نکھا گیا ہے اگامی آگے ورشوں میں آپ دیکھیں گا بہت اچھے ریزلٹ آنگی یو پی کے لیے اور ورشی الہاباد میٹریل پروجیکٹ لیں بھی پیسہ سنشن ہوا ہے آگرہ کے لیے پہلے سے چلی رہا ہے تو ان سے بکاس کو جو گتی ملے گی اس سے کتنا لاب اتر پدیش میں روجگار کو دے گا اور کس طرح سے سرکار کرائے بینے بھی کٹھا ہوگا ایئرپورٹ کو لے کے میں بتا دوں سب سے پہلے اتر پدیش میں جو ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے جیبر میں وہ آگرہ سے لگا ہوا ہے اور میں آجتا ہوں ایئرپورٹ ایشیا میں بھی نہیں ہوگا جو اس طریقے بننے جا رہا ہے اس سے آس پاس کے اچھے طرح بہت تیجی سے ڈبلیمنٹ ہوں گے اور ساتھ ہی ائرپورٹ بھی جو لگوک لکش میں رکھے گئے ہیں وہ پندرے سے سولہ ائرپورٹ ہیں جو تردیش میں بننے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بکاس کے جو کار ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا بھی میٹرو ریل کے لیے بارے میں تو میٹرو ریل بھی جس طریقے سے ہر سٹی میں اس کا ڈبلیمنٹ چل لیا اور جس تیجی سے کام چل لیا ہے تو کہتے ہیں آنے جانے کا سمیں بچے گا تو ہمارے کاموں میں اور اور بڑھوتری ہوگی ساتھی پیٹرول ڈیزل کا بھی بچت ہوگی بیتمنٹی سریش خاندہ نے جس طرح سے اترپردیش کا بجٹ 6 لاکھ 90 ازار کروڑ روپے کا پیش کیا ہے اس سے اترپردیش کے بکاس کو گتی ملے گی اترپردیش وہ پردیش ہے سوبے میں پورے بھارت میں جو سب سے زیادہ جنسنخیہ رکھنے والا پردیش کہلاتا ہے ایسے میں ضرورت بھی یہاں پر انفراشٹرکچر کی ہے ساتھ ہی ریلوے میٹرو کی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ ائرپورٹ کی ہو یا پھر میٹیکل کالج کی ہو یا بشمد دیالے کی بات ہو ہر طرح سے کہن کہیں روزگار کا سادھن مہیا کرانے کے ساتھ ساتھ سکشہ کی طرف بھی پرگرتی کا بھی زور دیا گیا ہے کیونر پرسن اکلیس دوبے کے ساتھ بھی روز جونئر سینو جاگرہ